اللہم صلی وسلم و بیرک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں آج جنگ سفین کی تیاریوں کے زمن میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے تو سن چھتیس ہجی ہی کی بات ہے حضرت عمر ابن العاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی بیعت کی اس زمن میں کافی مورخین نے محدثین نے کافی چیزیں جمع کی ہیں مثال کے طور پر ابو حارسہ اور ابو عثمان یہ دونوں بیان لکھتے ہیں کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا تو عمر ابن العاص مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے اور فرمایا اے اہل مدینہ خدا کی قسم جو شخص یہاں مقیم رہے گا اور پھر اس کی موجودگی میں عثمان شہید کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور ذلت مسلط فرمائیں گے جس شخص میں اتنی قوت نہ ہو کہ وہ عثمان کی مدد کر سکے تو اسے مدینہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے الغرض عمر ابن العاص اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور محمد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ان کے بعد حسان ابن ثابت نے بھی چھوڑ دیا اور پھر آہستہ آہستہ کر کے بہت سارے صحابہ نے اسی خطرے سے مدینہ چھوڑ دیا ابو حارسہ اور ابو عثمان یہ دونوں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن العاص مدینہ سے چل کر عجلان پہنچے ان کے دونوں بیٹے یعنی کہ عبداللہ بن عمر ابن عاص اور محمد بن عمر ابن عاص یہ ان کے ساتھ تھے ابھی وہ عجلان ہی میں مقیم تھے کہ ادھر سے ایک سوار گزرا عمر ابن عاص سے اس سے سوال کیا کہ ما اسم اکترہ کیا نام ہے تو سوار کہنے لگا اسم حصیرہ میرا نام حصیرہ ہے تو عمر کہنے لگے کہ عثمان محصور ہو گئے عمر نے اس نام سے یہ فال نکالی یہ جملہ کہنے کے بعد اس سوار سے سوال کیا کہ مدینہ کا کچھ حال بتاؤ سوار کہنے لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں محصور ہو گئے ہیں عمر کہنے لگے لوگ انہیں شہید بھی کر دیں گے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک سوار کا ادھر سے گزر ہوا تو عمر نے اس سے سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو تو کہنے لگا مدینہ سے تو عمر نے پوچھا تیرا کیا نام ہے تو کہنے لگا قتال تو عمر نے کہا عثمان شہید ہو گئے پھر اس نے عمر سے مدینہ کا حال عمر نے اس سے پوچھا تو سوار نے کہا کہ ہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا گیا اس کے چند روز کے بعد ایک اور سوار کا ادھر سے گزر ہوا عمر نے سوال کیا کہ تم کہا سے آ رہے ہیں اس نے کہا مدینہ سے عمر نے کہا تیرا کیا نام ہے تو کہنے لگا حرب عمر نے کہا اب جنگ ہو گی اور سنا مدینہ کا کیا حال ہے تو سوار کہنے لگا کہ عثمان بن عفان تو شہید کر دئیے گئے اور حضرت علی بن عبی طالب کی بیعت کر لی گئی عمر نے کہا کہ میں ابو عبداللہ ہوں یعنی عبداللہ کا باپ ہوں اب ہر اس شخص سے جنگ ہوگی جس نے عثمان کے سوئی سے بھی کوئی سوئی بھی چپوئی ہوگی اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرے اس پر سلامہ بن زنبع الجزامی نے لوگوں سے کہا کہ اے قریشیوں خدا کی قسم تو مارے اور عرب کے درمیان ایک دروازہ تھا اگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا اور دروازہ بنا لو عمر نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں اور دروازہ بننے کی صلاحیت تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تکلیف کے وقت بھی حق پر قائم رہے اور لوگوں میں برابر انصاف کرے پھر عمر ابن عاص نے کچھ اشعار پڑے بہرحال علماء نے جمع کیے ہیں اس کے بعد عمر نے یہاں سے روتے ہوئے کچھ کیا اور علماء مورخین لکھتے ہیں کہ عمر کو روتے ہوئے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عورتیں روتی ہیں کہ ہائے عثمان آج میں حیاء اور دین دونوں کا ماتم کر رہا ہوں عمر اسی طرح روتے ہوئے دمشق پہنچے انہیں اپنے تن من کا کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کچھ سوچ سکتے اب کچھ اور مورخین ہیں کچھ اور محدثین ہیں اچھا انہی میں ابو عثمان بھی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمر ابن عاص کو عمان بھیجا تو انہوں نے وہاں ایک پادری سے کچھ باتیں سنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعتا وہ باتیں اسی طرح ظہور پذیر ہو رہی ہیں تو عمر نے اس سے سوال کر کے بھیجا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوگی اور آپ کے بعد آپ کا جانشین کون بنے گا تو پادری نے کہا کہ جو شخص درجے میں آپ کے بعد ہوگا لیکن اس کی مدت خلافت بہت کم ہوگی بعد پادری کہنے لگا انہی کی قوم میں ایک ایسا شخص ہوگا جو ردوے میں پہلے کے مثل ہوگا عمر نے کہا پھر اس کی خلافت کی مدت پادری نے کہا اس کی خلافت طویل رہے گی لیکن وہ قتل کر دیا جائے گا عمر نے کہا اچھا آیا دھوکے سے یا اس کی جماعت اسے قتل کرے گی تو پادری نے کہا دھوکے سے عمر نے کہا پھر اس کے بعد تو پادری نے کہا اسی کی قوم میں سے ایک شخص ہوگا جو درجے میں اس کے قریب ہوگا عمر نے کہا بھئی اس کی مدت خلافت تو پادری نے کہا یہ بھی ایک طویل مدت تک خلیفہ رہے گا اور اسے بھی قتل کر دیا جائے گا عمر نے کہا کیسے قتل ہوگا تو پادری نے کہا اس کی جماعت اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کرے گی تو عمر نے کہا بھئی یہ تو انتہائی سخت معاملہ ہے لیکن پھر اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا تو پادری نے کہا اسی کی قوم میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا لوگ اس سے اختلاف کریں گے اس کے زمانے میں بہم بہت سخت لڑائیاں ہوں گی اور ابھی اس کی خلافت پر اتفاق بھی نہ ہونے پائے گا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا عمر نے کہا یہ کیسے قتل ہوگا پادری نے کہا دھوکے سے عمر نے کہا بھئی اس کے بعد پھر کون خلیفہ ہوگا پادری نے کہا جو شخص ارد مقدس کا امیر ہوگا اس کی حکومت بہت زبردست ہوگی اور بہت دن تک قائم رہے گی اس کے زمانے میں تمام فرقے جمع ہو جائیں گے اور ہر قسم کا انتشار ختم ہو جائے گا یہ خلیفہ اپنی موت مرے گا تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات صاف سامنے آ جاتی ہے کہ چار خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جس کے ہاتھ میں باغ دور آئے گی وہ وہ ہوگا جس کی حکومت آل ریڈی بیت المقدس پر قائم ہوگی یعنی کہ شام کے علاقوں میں بہرحال اس کو بھی ابو عثمان نے نقل کیا ہے روایت کیا ہے اس کے اندر سرین پوری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سرین شعیب سے سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے یہ پھر ابو عثمان کا بیان یعنی تین طرق سے بیان کیا ہے اچھا واقع دی نے موسی بن یعقوب کے حوالے سے اس کے چچا کا یہ بیان زگر کیا ہے کہ جب عمر بن عاز کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا میں یہاں وادی و اسبا میں آرام سے بیٹھا ہوں تو گویا میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے واد یہ خلافت ملتی کسے ہیں اگر طلح خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ عرب کے ایک نوجوان ہیں اور خلافت کے اہل ہیں اگر علی خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ حق کو نچوڑ کر رکھ دیں گے لیکن مجھے ان کے خلافت پسند نہیں جب عمر کو یہ معلوم ہوا کہ علی کی بیعت کر لی گئی ہے تو انہیں یہ بات بہت ناغوار گزری اور کچھ دن تک کسی طرح انتظار میں رہے کہ دیکھیں کیا حالات پیش آتے ہیں جب انہیں طلح اور زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بسرے کی جانب کچھ کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فیصلہ گیا کہ مجھے اس وقت تک خاموش رہنا چاہیے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ طلح اور زبیر تو شہید کر دئیے گئے ہیں تو انہیں اس کا انتہائی غم ہوا کسی نے ان سے کہا کہ معاویہ علی کی بیعت کرنا نہیں چاہتے اگر آپ معاویہ کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کے لئے علی بن ابی طالب سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے اور ویسے بھی معاویہ نے حضرت عثمان کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ معلوم ہونے کے بعد عمر بن عاص نے اپنے بیٹوں کو مشورے کے لیے طلب کیا جب دونوں بیٹے آ گئے تو ان سے فرمایا تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دئیے گئے ہیں لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیٹ کر لی ہے لیکن معاویہ علی کی مخالفت پر ہے تم کیا کہتے ہو جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو علی کے ساتھ ملنے میں کوئی بھلائے نہیں وہ تو پرانے راستے ہی پر چلیں گے اور اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کریں گے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے اسی طرح ابو بکر کی وفات ہوئی اس وقت وہ آپ سے خوش رہے پھر حضرت عمر بھی تازندگی آپ سے راضی رہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ روکے رکھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور جب لوگ کسی ایک امام پر متفق ہوں تو آپ بھی بیت کر لیں محمد بن عمر جو ہے وہ آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے وہ کہنے لگے جو دوسرے بیٹے تھے محمد بن عمر کہ بھئی اببہ آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے جو داتوں میں کچھلی کی ہوتی ہے مجھے کسی ایک امام پر اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگوں میں کوئی اس قسم کا معاملہ کریں اور آپ کا اس طرح ذکر اور شورہ ہو تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بھئی دیکھو بیٹا اے عبداللہ تم نے جو رائے دی ہے وہ واقعیتاً میری آخرت کے لئے بہتر ہے اور اس رائے پر عمل کرنے سے بھی دین سالم رہے گا اور محمد نے جو رائے دی ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بہتر ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے بہت بری ہے بارال عمر بن العاص نے اس گفتگو کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے کوچکے اور شام کہے شام کے باشندے امیر معاویہ کو قصاص پر آمادہ کر رہے تھے حضرت عمر بن عاص نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم واقعیتاً حق پر ہو اس لئے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو لیکن امیر معاویہ نے عمر بن عاص کے اس قول پر کوئی توجہ نہ دی عمر بن عاص کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ معاویہ نے تمہاری بات کی جانب کوئی توجہ نہیں دی اس لئے آپ کسی اور کے پاس چلئے لیکن عمر بن عاص نے اس مشفرے پر کوئی توجہ نہ دی اور تنہائی میں امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے تم پر بہت تعجب ہے کہ میں تو تمہاری حمایت پر آمادہ ہوں اور تم مجھ سے مو پھیرتے ہو خدا کی قسم اگر ہم تیرے ساتھ خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ کریں تو ہمیں اس شخص سے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام قرابت عصول اور فضیرت سے تم بھی واقف ہو لیکن ہم نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے یہ سنکر معاویہ نے ان سے صلح کر لی اور ان کی جانب مائل ہو گئے جب حضرت علی جنگ جمل سے فارغ ہو گئے اور بسرہ سے کوفے کی جانب کوچ کیا تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو معاویہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ انہیں اطاعت کی دعوت دیں حضرت علی جب جنگ کے لیے بسرہ تشریف لے گئے تو جریر بن عبداللہ حمدان کے گورنر تھے انہیں وہاں حضرت عثمان نے گورنر متعین کیا تھا اور عشاز بن قیس حضرت عثمان کی جانب سے آزربائیجان کے عامل تھے جب حضرت علی بسرے سے کوفے کی طرف چلے تو ان دونوں کو لوگوں نے بیعت لینے اور اپنے پاس چلے آنے کا حکم بھیجا ان دونوں نے لوگوں سے بیعت لی اور حضرت علی کی خدمت میں آگئے عمر بن شعبہ نے ابو الحسن کے حوالے سے ابو عوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی نے امیر معاویہ کے پاس قاسد بھیجنے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ نے ارس کیا کہ آپ مجھے قاسد بنا کر بھیج دیجئے کیونکہ میری اس سے دوستی ہے میں معاویہ کو آپ کی اطاعت کی دعوت دوں گا اور انہیں مجبور کروں گا اچھا پھر اشتر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا آپ اسے ہرگز معاویہ کے پاس نہ بھیجئے گا کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دل سے معاویہ کے ساتھ ہے حضرت علی نے کہا کہ انہیں جانے دو تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ وہاں سے کیا خبر لاتے ہیں حضرت علی نے حضرت معاویہ کے نام ایک خط بھی تحریر کیا جس میں لکھا کہ تمام مہاجرین و انسار نے ان کی بیعت پر اتفاق کر لیا ہے اس میں تلہا اور زبیر کے بیعت توڑنے اور ان سے جنگ کا بھی ذکر کیا اس خط میں حضرت معاویہ کو حضرت علی نے اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی کہ جیسے مہاجرین و انسار نے میری اطاعت قبول کر لی اس طرح تم بھی میری بیعت کر لو جب حضرت جریر بن عبداللہ شام پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں ٹالنا شروع کیا تاکہ وہ یہاں کا ماحول دیکھ لیں اور عمر ابن عاز کو بلا کر مشورہ طلب کیا عمر ابن عاز نے جواب دیا کہ آپ شام کے روح اصا کو مدد تیری لکھئے اور خون عثمان کا تمام منظام اس کے سر تھوب کر اس سے جنگ شروع کر دیجئے معاویہ نے اسی رائے برعمل کیا اچھا سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا بیان ذکر کیا ہے حضرت نعمان بن بشیر مدینے سے حضرت عثمان کا وہ قمیس لے کر شام پہنچے جس میں حضرت عثمان شہید کیے گئے تھے اور جو خون میں تر تھا نعمان بن بشیر کے ساتھ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کے انگلیاں بھی تھیں جن میں سے دو انگلیاں تو پوروں سے کٹی ہوئی تھیں ایک ہتیلی سے اور دو جڑ سے کٹی ہوئی تھی اور آدھا انگوٹھا تھا حضرت امیر معاویہ نے یہ قمیس ممبر پر رکھ دیا اور تمام مقامات کے لشکروں کو اس قمیس کے حال سے متعلق کیا لوگ اس قمیس پر ٹوٹ پڑے یہ قمیس ایک سال تک ممبر پر رکھا رہا اور انگلیاں تنگی رہیں لوگ اس قمیس وغیرہ کو دیکھ کر زارو قطار روتے تھے لوگوں نے قسمیں کھائیں تھی کہ وہ نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور نہ احتلام کے بغیر غسل کریں گے اور نہ بستروں پر سوئیں گے تا وقتے کہ قاتلین عثمان کو قتل نہ کر دیں اور جو شخص ان کی راہ میں حائل ہوگا اسے فلا کے گھاڑ اتار دیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے لوگ اسی طرح قمیس عثمان پر ٹوٹے پڑے رہے یہ قمیس روزانہ ممبر پر رکھا جاتا کبھی کبھی امیر معاویہ اس قمیس کو خود پہنتے اور اپنے گلے میں نائلہ کی انگلیاں ڈال لیتے اسی طرح عوانہ کا یہ بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے جریر بن عبداللہ نے شام میں یہ تمام مندر دیکھا جب وہ حضرت علی کے پاس واپس آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ تمام اہل شام آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر متفق ہیں یہ سب کے سب عثمان کے قمیس کو دیکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نے عثمان کو قتل کیا اور ان کے قاتلین کو پناہ دی ہے اور وہ اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک ان قاتلین کو قتل نہ کر دیں یہ سن کر اشتر نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریر کو قاسد بنا کر نہ بھیجیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کے دل میں آپ کی جانب سے عداوت اور کینہ ہے اس کے بھیجنے سے تو بہتر تھا آپ مجھے بھیجتے میں قاسد کے طور پر جاتا یہ مزے سے معابیہ کے پاس ٹھیرا رہا اور جو دروازہ اپنے لئے کھلوانا چاہتا ہوگا اسے کھلوا لیا ہوگا اور جس سے بند کرانا چاہتا ہوگا اسے بند بھی کرایا ہوگا حضرت جریر نے کہا اگر تو شام جاتا تو وہ ضرور تجھے قتل کر دیتے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تُو حضرت عثمان کے قاتلین میں سے ہے مشتر نے کہا واللہ ہی خدا کی قسم اگر اے جریر میں وہاں جاتا تو ان کے جواب کا انتظار نہ کرتا اور معاویہ پر ایسا حملہ کرتا کہ نے ہر فکر سے نجات دے دیتا اور اگر امیر المومنین میری بات تسلیم کر لیں تو میں تجھے اور تجھے جیسے آدمی کو ایسے خیط کانوں میں بند کروں جہاں سے تم کبھی بھی نہ نکل سکو تا وقت کے تمام معاملات تیب آئے اس بات پر جریر بگڑ کر قرقیسیاں چلے گئے اور امیر معاویہ کو خط تحریر کیا کہ تم فورا علی پر حملہ کرو ادھر حضرت علی لشکر لے کر آگے بڑھے اور نخیلہ میں قیام کیا یہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بسرے کا لشکر لے کر حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اسی طرح ابو بکر الحزلی کا یہ بیان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ مختلف روایتیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ریفرنسز بھی دے رہا ہوں کہ کس نے روایت بیان کیے تو ابو بکر الحزلی کا بیان ہے کہ حضرت علی نے بسنے پر حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر بنایا اور خود کوفے روانہ ہوئے جہاں پہنچ کر سفین جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے مشفرہ کیا بعض کی رائی یہ تھی کہ آپ خود کوفے میں رہیں اور یہاں سے لشکر روانہ کرتے ہیں بعض لوگوں نے یہ رائی دی کہ آپ کو خود ہمارے ساتھ چلنا چاہیے الغرض اسی رائے پر اتفاق ہوا اور لوگوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی جب امیر معاویہ کو حضرت علی کے ارادوں کی خبر بھی لی تو انہوں نے عمر بن عاص کو طلب کیا اور ان سے مشورہ کیا عمر نے کہا بھئی جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علی خود جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہے تو تم بھی خود جنگ کرنے کے لیے چلو اپنی تدابیر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو حضرت معاویہ نے کہا اے ابو عبداللہ اب تو یہی کرنا ہے لوگ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے عمر بن عاص کے پاس جاتے اور ان سے کہتے علی اور اس کے ساتھیوں میں کیا دم رکھا ہے عراق مختلف ٹولیوں میں پٹا ہوا ہے ان کی شان و شاکت ختم ہو چکی ہے اور ان کی تلوارے اور دھارے بھی گند ہو گئے ہیں تم یہ بھی جانتے ہو کہ بسرہ والے علی کے خلاف ہیں انہوں نے علی کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کی اکثر تعداد اور بڑے بڑے سردار تو جمل میں مارے گئے اب علی ایک چھوٹی اور بدترین قسم کی جماعت لے کر میدان میں آ رہے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے خلیفہ کو قتل کیا ہے اے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نہ تو حق ضائع کرو اور نہ اپنا خون رائے گاں جانے دو امیر معاویہ نے شام کے تمام لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور اس تمام لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ عمر ابن عاز کے سپرد کر دیا عمر نے جھنڈا اپنے غلام وردان کو دیا ایک جھنڈا اپنے بیٹے عبداللہ کو اور دوسرا اپنے بیٹے محمد کو دیا حضرت علی نے اپنا جھنڈا اپنے غلام قمبر کو دیا حضرت معاویہ کوچ کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے تھے انہوں نے ہر اس شخص کو خط تحریر کیا جسے حضرت علی سے کچھ بھی خوف لاحق تھا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی اعتراض کیا تھا یا جس کی نظروں میں حضرت عثمان کے خون کی عظمت تھی یا حضرت عثمان کی کسی صورت میں بھی اس نے حمایت کی تھی عوانہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد بن نفر الحارسی کو آٹھ ہزار فوج دے کر عوانہ کیا اس کے پیچھے پیچھے شرح بن حانی کو چار ہزار فوج دے کر بھیجا بقیہ لشکر کے ساتھ حضرت علی نے کچھ کیا اور مدائن میں قیام کیا مدائن سے بھی بہت سے جنگیو حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے حضرت علی نے مدائن پر سعد بن مسعود الثقافی کو امیر بنایا یہ مختار بن ابی عبید اللہ کذاب کے چچا تھے اچھا مدائن سے حضرت علی نے معقل بن قیس کو تین ہزار لشکر دے کر روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ موصل پر قبضہ کرنے عبداللہ بن عمار بن عبدیغوس البارقی کا بیان ہے کہ جب حضرت علی رقہ پہنچے تو انہوں نے اہل رقہ سے فرمایا کہ میرے لئے یہاں دریائے فرات پر ایک پل باندھو تاکہ میں دریائے عبور کر کے شام کی سرزمین میں داخل ہو جاؤں انہوں نے پل باندھنے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے کشتیاں پہلے ہی سے اپنے قبضے میں لے کر رکھی تھی حضرت علی یہاں سے کوچ کر کے منیچ کے پل کی طرف بڑھے تاکہ دوسری طرف سے دریائے عبور کریں اور یہاں اشتر کو چھوڑ گئے اشتر نے دل میں خیال کیا کہ جس طرح لشکر منیچ کے پل سے دریائے پار کرے گا اسی طرح مجھے بھی یہاں سے دریائے پار کرنا چاہیے اس نے اہل رقہ سے چلا کر کہا کہ اے قلعے والوں میں تمہیں اللہ عزوجل کی قسم دیتا ہوں کہ اگر امیر المومنین اپنا دستے سمیت منیچ کے پل سے گزر گئے اور تم نے یہاں سے ہمارے لئے پل نہ بنایا تو میں تم پر حملہ کر کے تمہارے مردوں کو قتل کر دوں گا اور تمہاری زمین کو اجار کر رکھ دوں گا اور تمہارے قبضے میں جتنا مال ہے وہ سب چھین لوں گا یہ سنکر اے لی رقہ نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ وہ اشتر جس بات کی قسم کھاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے اگر وہ کسی وقت قسم پوری بھی نہ کر سکے کہ تب بھی اس صورت میں لوگوں کو نقصان بہت پہنچاتا ہے تو بہتر یہ کہ پل بناو انہوں نے یہ پیغام اشتر کے بعد بھیج دیا حضرت علی بھی منیچ کی جانب سے ادھر ہی واپس آ گئے جب پل تیار ہو گیا تو اس پر سے سوار اور پیدل گزرنے لگے حضرت علی نے اشتر کو حکم دیا کہ تم تین ہزار کے ساتھ پیچھے رہو جب لشکر پل پر سے گزر جائے تو تم اس وقت پل عبور کر رہا اس طرح اپنے دستے کے ساتھ دریہ کی کنارے کھڑے رہے جب پوری فوج گزر گئی تو انہوں نے بھی پل عبور کر لیا جب سوار دریہ پار کرنے لگے تو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے ٹھکرا رہے تھے اسی گڑھ بڑھ میں عبداللہ بن عبدالحسین العزوی کی ٹوپی جو ہے وہ نیچے گر پڑی انہوں نے دریہ میں اتر کر ٹوپی اٹھا لی پھر عبداللہ بن حجاج عزوی کی ٹوپی گر پڑی اس نے بھی اپنی ٹوپی جو ہے وہ نیچے اٹھا لی تو اس بات پر عبداللہ بن حجاج نے عبداللہ بن عبدالحسین سے مخاطب ہو کر یہ شیر کہا کہ اگر فال لینے والے کا خیال صحیح ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور تمہاری جو ٹوپیاں گری ہیں تو میں اور تو ہم دونوں قتل ہوں گے عبداللہ بن عبدالحسین نے اسے جواب دیا تو نے میرے دل لگتی بات کہی ہے یہ دونوں واقعاتاً صفین کے روز مارے گئے حضرت علی نے جب دریائے فرات عبور کر لیا تو زیاد بن الندر اور شرح بن حانی کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنے دستے لے کر بطور ہر اول آگے جاؤں کوفے سے چلتے وقت بھی یہ بطور ہر اول آگے آگے تھے یہ دونوں دریائے کی کنارے کنارے اس خشکی پر سفر کرتے رہے جو کوفے کے قریب واقع ہے اور یہاں سے سفر کر کے دونوں آنات پہنچ گئے انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی اپنے دستے کے ساتھ جزیرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جزیرے سے دریائے عبور کرنا چاہتے ہیں ادھر انہیں یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں شامیوں کا لشکر لے کر حضرت علی کے مقابلے پر بڑھ رہے ہیں یہ اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے غور و فکر شروع کیا کہ کسی صورت میں مناسب نہیں کہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان دریائے آ جائے اور ایسی صورت میں شامی لشکر ہم پر ٹوٹ پڑے کیونکہ ہماری تعداد کم ہے اس لیے شامی لشکر سے مقابلہ بھی دشوار ہوگا اور کسی قسم کی امداد پہنچنی بھی ناممکن ہو جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ دریائے فوراں عبور کر لیا جائے تو انہوں نے اہل آنات کے پاس کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہمارے لیے دریائے پر پل باندھو انہوں نے پل باندھنے سے انکار کر دیا اور کشتیاں بھی روک لی یہ مجبوراں جہاں سے واپس لوٹے اور حید پہنچ کر وہاں سے دریائے عبور کیا اور قرقیسیہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی کے لشکر سے مل گئے حضرت علی نے اہل آنات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ان میں سے کچھ لوگ تو بھاگ گئے اور کچھ نے قلے میں بند ہو کر درواتے بند کر لیے جب یہ دستے حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے حسکر فرمایا بہت تعجب کی بات ہے کہ ہمارا مقدمت الجیش ہمارے پیچھے آ رہا ہے حضرت علی نے انہیں آگے روانہ کیا انہوں نے راہ میں جو حالات پیش آئے تھے وہ حضرت علی سے ویانے کیے حضرت علی نے جب دریائے فراد عبور کیا تو پھر ان دونوں کو آگے روانہ ہونے کا حکم دیا جب یہ دونوں روم کی سرحت پر پہنچے تو سامنے سے حضرت عبور اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سفیان شامی مقدمت الجیش لے کر آ رہے تھے ان دونوں نے حضرت علی کے پاس کہلا کر بھیجا کہ ہمارے مقابلے پر عبور اسلمی آئے ہیں ہم نے انہیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی لیکن ان میں سے کسی نے بھی قبول نہ کی آپ جو حکم فرمائیں اس پر عمل کیا جائے گا یہ حالات معلوم ہونے کے بعد حضرت علی نے اشتر کو بلایا اور اس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیاد اور شرح نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے عبور اسلمی شامیوں کا دستہ لے کر آئے ہیں اور مجھے قاسد نے بھی یہی اطلاع دی ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو فوراں جا اور اپنے ساتھیوں کو بچا وہاں پہنچنے کے بعد مقدمے کا تو امیر ہوگا لیکن جب تیرا دشمن سے آمنہ سامنا ہو تو تو اپنی جانب سے جنگ نہ چھیڑنا انہیں پہلے اطاعت کی دعوت دینا ان کے طرز عمل کو دیکھ کر جنگ نہ شروع کرنا بلکہ بار بار انہیں اطاعت کی دعوت دینا اور جب تو ناومید ہو جائے تو مہمنا کو زیاد کے سپورت کرنا اور میسرہ پر شرح کو معمور کرنا اور خود قلب لشکر میں رہنا اور جب جنگ چھڑ جائے تو نہ تو دشمن کے بالکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلے پر تاکہ لوگوں میں خوف و حراس نہ پیدا ہو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں حضرت علی نے زیاد اور شرح کو ایک خط بھی لکھا جس میں لکھا کہ میں نے تم پر مالک کو امیر متعین کیا ہے تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا کیونکہ مالک نہ تو اپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں اجلت سے کام لینا اور جہاں تاخیر کرنی چاہیے وہاں تاخیر سے کام لینا خبردار اس وقت تک جنگ نہ شروع کرنا جب تک ان لوگوں کو اطاعت کی دعوت نہ دے لو ششے ختم نہ کر لو الغرض اشتر حضرت علی کے پاس سے چل کر مقدمت الجیش پہنچے اور انہیں حضرت علی کا حکم سنایا یہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے جس روز اشتر وہاں پہنچا اس دن شام کو حضرت ابو العور الاسلامی نے لشکر علی پر حملہ کیا دونوں لشکروں میں کچھ دیر جنگ جاری رہی ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ ثابت قدمی دکھائی جب شام ہوئی تو شامی لشکر جو ہے وہ واپس لوٹ گیا اگلے روز لشکر علی سے حاشم بن عدبہ زہری فوج لے کر میدان میں نکلے ان کے ساتھ سواروں اور پیادیوں کا پیادیوں کا ایک زبردست لشکر تھا ادھر سے ابو العور اسلامی نے ان کے مقابلے پر آئے اس روز تمام دن زبردست جنگ ہوتی رہی گھوڑے پر گھوڑا اور آدمی پر آدمی سوار تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے شام کو یہ دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ لوٹ گئے جب شامی لشکر لوٹ آ تو اشتر نے اچانک حملہ کر دیا اس حملے میں عبداللہ بن المنظر التنوخی مارا گیا یہ شامی لشکر کا ایک سوار تھا اسے زبیان بن عمار التمیمی نے قتل کیا اس جنگ کے دوران اشتر چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے ابو العور کو دکھا دے ابو العور نے تمام لوگوں کو واپسی کا حکم دیا جب تمام لشکر ان کے پاس جمع ہو گیا تو وہ لشکر کو لے کر اس مقام سے ہٹ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے اشتر نے بھی اپنی لشکر کی سببندی کی اور یہ اس جگہ لشکر لے کر کھڑا ہوا جہاں پہلے ابو العور لشکر لیے کھڑے ہوئے تھے اشتر نے سنان بن مالک النقعی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ ابو العور کے پاس جاؤ اور اسے مقابلے کی دعوت دو سنان نے پوچھا اپنے مقابلے کی یا آپ کے مقابلے کی اشتر کہنے لگا اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ تُو اپنے مقابلے کی دعوت دے تو تُو سے قبول کر لے گا سنان نے کہا کیوں نہیں اگر تُو اس کا حکم دے گا کہ میں اپنی تلوار لے کر دشمنوں میں گز جاؤں اور وہاں ختم ہو جاؤں اور میدان سے واپس نہ آؤں تو میں امادہ ہوں اشتر کہنے لگا کہ میرے بھتیجے اللہ تیری زندگی قائم رکھے تُو نے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت بیدا کر دی ہے میں تجھے اس کی کیونکہ اس کی شان کی خلاف ہے وہ کبھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جو عزت و شرف اور خاندان میں اس کا ہم پلانہ ہو تُو اگرچہ خاندان اور عزت و شرف میں اس کا ہمسہ رہے لیکن وہ تُو سے مقابلہ نہیں کرے گا کیونکہ تُو ایک نوجوان آدمی ہے اور ابو العور کسی نوجوان پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا تو اسے میرے مقابلے کی دعوت دے سنان ابو العور کی لشکر کی طرف بڑا اور چلا کر کہنے لگا امان دو میں قاسد ہو شامی انہیں سے امان دی وہ آگے بڑھ کر ابو العور کے پاس پہنچا ابو العور کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے اشتر کو اپنے مقابلے کی دعوت دی کہ بھئی اشتر آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے ابو العور کافی زیر تک خامج رہے پھر فرمائے کہ اچھا اشتر کی بے عقلی اور شیطنت کی انتہا یہ ہے کہ اول تو اس نے حضرت عثمان بن عفان کے عاملوں کی خلاف انظامات لگائے ان کی برائیاں کی تاکہ ان سے حکومت چھینی جا سکے پھر حضرت عثمان کی خلاف پروش کیا اور انہیں ان کے مکان اور مرکز میں محسور کیا حتیٰ کہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہیں شہید بھی کر دیا اس طرح ان کا خون اپنے سر لیا مجھے ایسے شخص کے مقابلے کی ضرورت نہیں سران کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں ابو العور کہنے لگے مجھے ان حالات میں کوئی جواب سننے کی ضرورت نہیں ہے تم جا سکتے ہو ابو العور کے لشکریوں نے چلانا شروع کیا کہ اسے پکڑو میں وہاں سے چلا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ ابو العور جواب سننے کے لئے تیار ہوتے تو میں نے اشتر کی جانب سے تسلی بخش جواب دیتا اور اس کے سے اقدام کے وجوہات پیش کرتا میں اپنے لشکر میں واپس آیا اور اشتر کو جوابات سے بطلہ کیا تو اشتر کہنے لگے کہ اس نے اپنی جان کا خیال کیا ہماری اور ان کی رات تک اسی طرح جنگ جاری رہی اور جب رات ہوئی تو دونوں لشکر جدا ہو گئے تو وہ جو ہے تمام رات شبخون کے خوف سے لوگ پہرے دیتے رہے لیکن جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شامی لشکر تو رات و رات کوچ کر گیا اس کے بعد اشتر نے اپنا مقدمہ لیا مقدمت الجیش لے کر آگے بڑھا اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے سامنے پہنچ گیا اس کے پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو بھی وہاں پہنچ گئے کچھ دیر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا لشکر اسی جگہ کھڑا رہا پھر حضرت علی نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ تلاش کی جگہ دیکھنے کے بعد لوگوں کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا لشکریوں نے اپنے سامان اتارے اور خیمے لگائے پڑاؤ کرنے کے بعد کچھ نوجوان پانی لینے کے لیے دریا پار گئے لیکن شامیوں نے انہیں پانی نہیں لینے دیا بلکہ روک دیا الغرز پانی پر جنگ ہو گئی اس سے قبل اشتر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ شامیوں نے پانی اپنے قبضے میں لیا ہے جس میدان میں وہ آکر ٹھہرے ہیں وہ میدان بھی امدہ ہیں اگر آپ کہیں تو ہم یہاں سے کوچھ کر کے اس گاؤں پہنچ جائیں جس گاؤں کی طرف سے یہ ہو کر آ رہے ہیں جب ہم ادھر کوچھ کریں گے تو یہ بھی ہمارے پیچھے آئیں گے جب وہاں یہ ہمارے قریب پہنچیں گے تو ہم قیام کر لیں گے اس طرح ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے اور پانی پر بھی ان کا قبضہ نہ رہے گا لیکن حضرت علی نے اس مشورے کو قبول نہ کی اور فرمایا ہر شخص اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتا جندب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب ہم معاویہ کے لشکر کے بالمقابل پہنچے تو معاویہ نے پہلے ہی سے کشادہ اور عمدہ میدان پر قبضہ کر لیا اور گھاٹ کی طرف کا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا اور اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گھاٹ تھا اس گھاٹ پر حضرت معاویہ نے ابو العور الاسلمی کو متعین کیا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ ہمیں پانی نہ دیں یعنی کہ لشکر علی کو ہم نے یعنی کہ لشکر علی نے دریا فرات کے کنارے کافی دیر تک چکر لگایا کہ شاید کہیں پانی مل جائے کہیں اور گھاٹ موجود ہو کہیں اور کوئی طریقہ ہو جائے لیکن کوئی اور گھاٹ نہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آ کر حضرت علی کو حالات سے تلا متعلق کیا کہ دریا پر تو ایک ہی گھاٹ ہے اور وہ دشمن کے قبضے میں اور لوگ پیاسے مر رہے ہیں حضرت علی نے کہا تو پھر ان سے جنگ کر کے پانی حاصل کرو اشید کہنے لگے کہ میں ان کے مقابلے پر جاؤں گا حضرت علی نے کہا اچھا پھر تم ہی جاؤ اشید پانی کے گھاٹ کی طرف بڑے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے جب ہم گھاٹ کے قریب پہنچے تو دشمن نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی ہم نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا کچھ دیر تک تو تیروں سے مقابلہ ہوتا رہا لیکن ہم ان کے سر پر پہنچ گئے اب یہ نیزے نکال کر شامیوں کا ایک امدادی دستہ جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہوا یہ دستہ کچھ سواروں پر مشتمل تھا جب یہ تازہ دم دستہ ہماری طرف بڑا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کاش اس وقت امیر المومنین بھی ہماری مدد کے لیے کوئی دستہ روانہ فرمائے تاکہ اس تازہ دم دستے سے مقابلہ کوئی تازہ دم دستہ کرے اس طرح ہماری جان بچ جائے تو جندوب کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ امیر المومنین کی طرف چلا لیکن ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ مجھے امدادی دستہ آتا نظر آیا جو تعداد میں دشمن کی دستے سے کچھ زیادہ ہی تھا اس دستے پر شبس بن ربعی الریاحی معمور تھے جی دستہ پہنچ جانے کے بعد انتہائی شدید جنگ ہوئی کچھ دیر بعد عمر ابن عاص ایک بڑا لشکر لے کر ابو العور اور یزید بن اسد کی مدد کے لیے بڑھے حضرت علی نے بھی اشتر کی ماں تحتی میں ایک بڑا لشکر روانہ کیا جب عمر بن العاص نے ابو العور کی امداد کے لیے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا تو اشتر نے بھی اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا اس طرح جنگ میں مزید شدت پیدا ہو گئی محمد بن مخرف کہتے ہیں کہ اس روز میں اپنے والد مخرف بن سلیم کے ساتھ تھا اس طرح میری عمر صرف سترہ سال تھی لیکن مال غنیمت میں میرا کوئی حصہ نہ تھا جب دشمن نے پانی لینے سے روکا تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ بھئی تو تو اب سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تیری حالت تو پیاس سے بہت خراب ہو گئی ہے تو محمد بن مخرف کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان پانی کی جانب جنگ کے لیے بڑھ رہے ہیں تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا میں بھی تلوار لے کر جنگ میں شریک ہو گیا میرے ساتھ عراقیوں کا ایک غلام تھا جس کے پاس مشک تھی جب شامی پیچھے ہڑنے رگے تو اس غلام نے سختی سے حملہ کیا اور دریہ پر پہنچ کر مشک بھر لی جب وہ واپس لوڑا تو ایک شامی نے اسے مار کر نیچے گرا دیا اور مشک اس سے گر گئی میں نے آگے بڑھ کر اس شامی کو نیچے گرا دیا اور اس پر سے اس کے ساتھی دوڑے اور اسے بچا لیا شامیوں نے اپنے ساتھی سے کہا ہمارے ہم تیری جانب سے مطمئن نہیں ہیں پاس لوڑ کر آیا اور اسے اٹھایا اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی اس کے کافی گہرا زخم آیا تھا اتنے میں اس غلام کا مالک آ گیا وہ غلام کو اپنے ساتھ لے گیا میں نے مشک اٹھا لی اتفاظ سے مشک جو تھی وہ بھری ہوئی تھی تو مشک جو ہے میں نے اپنے باپ مخنف کو لا کر دے دی تو میرے باپ مخنف کہنے لگے کہ محمد یہ تو بتاؤ کہ یہ مشک آئی کہاں سے محمد کہنے لگے بھئی میں نے خریدی ہے یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر میرے باپ کو معلوم ہوتا تو شاید مجھے دریا پر جانے اور جنگ کرنے سے روک دیتا مخنف کہتے ہیں کہ اچھا تو لوگوں کو پانی پلاؤ تو میں نے لوگوں کو محمد کہتے ہیں محمد بن مخنف کہ میں نے پھر لوگوں کو پانی پلائے اور سب سے آخر میں میرے باپ نے پانی پیا لیکن میرے دل میں پھر جنگ کا شوق پیدا ہوا میں میدان میں پہنچا اور ان سے پھر کچھ دیر جنگ کی اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد لوگ شام تک پانی بھرتے رہے ہمارے اور شامیوں کے سکے جو ہے وہ گھاڑ پر جمع ہو گئے کہ بھئی پانی جمع کریں اور جب میں وہ کہتے ہیں محمد بن مخنف کہتے ہیں کہ جب میں میدان سے واپس لوٹا تو مجھے جو ہے ایک جگہ وہ مشک کا مالک نظر آ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری مشک ہے ہمارے پاس ہے آپ کسی کو بھیج کر منگوالی دیے یا اپنا پتہ بتا دیں تو میں پہنچا دیتا ہوں اس نے جواب دیا اللہ تم پہ رحم کرے ہمارے پاس اور مشکے موجود ہیں ہمیں اس کی کوئی خاص حاجت نہیں ہے اگلے روز وہ شخص میرے باپ کے پاس آئے اور اسے سلام کیا میں اپنے باپ کے پاس ہی کھڑا تھا اس نے میرے باپ سے سوال کیا اس نوجوان سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے تو مخنف کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس شخص نے کہا کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے کل اس نوجوان نے میرے غلام کو قتل ہونے سے بچایا مجھ سے قبیلے کے نوجوانوں نے بیان کیا تھا کہ کل سب سے زیادہ بہدری آپ کے بیٹے نے دکھائی ہے باپ نے میری جانب غصے سے گھور کر دیکھا اور زبان سے کچھ نہ کہا جب وہ شخص چلا گیا تو میرے باپ نے مجھ سے کہا میں نے تجھے پہلے نہ منع کیا تھا کہ اب قسم کھاؤ کہ آئندہ میری بغیر اجازت کے لڑائے میں حصہ نہ لوگے صرف یہی ایک ایسی لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا ابو مخنف نے یونس بن ابی اسحاق السبعی کے حوالے سے مہران مولا یزید بن حانی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میرا مالک یزید بن حانی اس روز جنگ میں مجغول تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مشک تھی جب شامی پانی سے پیچھے ہٹے تو میں جھبٹ کر پانی بھرنے کے لیے دریاء پر پہنچا جب تک پانی نہ بھر لیا تو میں نے جنگ کی اور نہ کوئی تیر چلایا اسی طرح عبداللہ بن عوف ال احمر کا بیان ہے کہ جب ہم میدان سفین میں معاویہ اور شامیوں کے مقابلے پر پہنچے تو شامی ایک وسیع اور اندہ میدان میں خیمے لگائے بہچے تھے اور پانی کے گھاٹ پر قبضہ بھی کر رکھا تھا اور ابو العور الاسلمی سواروں اور پیدل دستوں کے ساتھ جو ہے وہ گھاٹ کی حفاظت کر رہا تھا انہوں نے اپنے لشکر کی سب بندی کی ہوئی تھی آگے تیر انداز تھے ان کے پیچھے نیزے والے تھے ان تمام لشکریوں کے سروں پر خود بھی تھے کہ وہ لوہی کی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے یہ لشکر پانی کی حفاظت پر معمور تھا کہ دشمن یعنی کہ لشکر علی جو ہے وہ پانی نپا سکے یہ حالات دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے تمام حالات بیان کیے حضرت علی نے سعصہ بن سوحان کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اگرچہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تم نے اپنے سوار اور پیدال لوگ ہمارے مقابلے پر بھیجے ہیں جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتدا کی حالانکہ ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا حالانکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں وہ ہر صورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے تم اپنے لشکریوں کو حکم دو کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کوئی اقدام نہ کریں جب تک ہم آپس میں کوئی معاملہ نہ تیہ کر لیں اور ہمیں تمہاری آمد اور تمہاری ہماری آمد کی وجہ تو پتا ہونی چاہیے ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے پھر پانی وہی شخص حاصل کرے گا جو غالب ہوگا امیر معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہیں ولید بن عقبہ کہنے لگے کہ آپ انہیں قطعان پانی نہ دیجئے گا جس طرح انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو چالیس روز تک تھنڈے پانی اور کھانے سے محروم رکھا اللہ انہیں پیاسا مارے آپ بھی انہیں پیاس سے تڑپتا ہوا چھوڑیں اور پھر مار دیں عمر بن عاز کہنے لگے کہ آپ پانی کا رسہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ تو سہراب ہوں اور آپ کی قوم پیاسی رہے آپ پانی پر جنگ نہ کی جئے بلکہ دیگر معاملات پر غور کریں ولید بن عقبہ نے اپنی بات پھر دھو رہے ہیں عبداللہ بن عبی سراب کہنے لگے کہ آپ رات تک پانی روکے رکھیں اگر رات تک یہ پانی حاصل نہ کر سکیں تو خود ہی لوٹ جائیں گے اور اگر یہ خود بخود لوڑ گئے تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور خدا انہیں قیامت کے روز پانی نصیب نہ کریں تو ساسا کہنے لگے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پانی تو کفار و فاسق لوگوں اور شرابیوں سے روکے گا جس کے باعث تجھ پر اور اس فاسق ولید بن عقبہ پر حد لگائی تھی اس پر لوگ اسے گالیاں دے رہے لگے اور اسے مار ڈالنے کی دھمگی دینے لگے امیر معاویہ نے کہا نئی نئی جانے دو یہ قاصد ہے ہمارے پاس اسی طرح عبداللہ بن عوف بن ال احمر کا یہ بیان بھی ہے کہ جب ساسا ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے تمام گفتگو ہم سے بیان کی ہم نے ساسا سے پوچھا معاویہ نے خود کیا جواب دیا ساسا کہنے لگے جب میں واپس لوٹنے لگا تو معاویہ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا جواب ہے معاویہ کہنے لگے کہ میرا جواب تمہیں بہت جلد پتا چل جائے گا ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دستے جو ہے العور اسلمی کی مدد کے لیے پہنچنے شروع ہوئے تاکہ دشمن کو پانی سے روکا جا سکے حضرت علی نے بھی ہمیں ان کے مقابلے پر بھیجا پہلے آپس میں تیر اندازی ہوئی پھر نیزے چلے اور آخر میں تلواریں نکل آئیں ہم ان پر غالب آئے اور پانی پھر ہمارے قبضے میں آ گیا ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے لیکن حضرت علی نے ہمارے پاس کہلا کر بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ آؤ اور پانی پر کوئی روک ٹوک نہ کرو کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تمہاری مدد فرمائی ہے حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا کہ آج تو تم جوش میں کامیاب ہو گئے ہو لوگ پانی سے واپس لوٹ آئے اور دو دن تک اسی طرح دونوں لشکر خاموش پڑے رہے نہ حضرت علی نے معاویہ کو کوئی پیغام بھیجا اور نہ حضرت معاویہ نے کوئی سلسلہ اس طرح کا جوڑا دو روز بعد حضرت علی نے بشیر بن عمر بن محسن الانساری سعید بن قیس الحمدانی اور شبث بن ربعی کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور انہیں حق پر چلنے میں دیتاعت کرنے اور جماعت کی اتحاد کی دعوت دو تو شبث کہنے لگے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ معاویہ کو کچھ تمہ دلائیں عمارت عطا فرما دے حضرت علی نے کہا تم اس کے پاس جاؤ اور اپنی حجت پیش کرو اور یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے تو یہ سفرہ جو ہیں یہ جتنے سفیر تھے حضرت معاویہ کے پاس آئے یہ واقعہ جب ہوا تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ذل حجہ کے شروع کے دن تھے چھتیس حجری کا وقت تھا کا زمانہ تھا تو یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے بشیر بن عمر نے حضرت معاویہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا معاویہ ایک نہ ایک روز دنیا تم سے زائل ہو جائے گی اور تم آخرت کی طرف لوٹ جاؤ گے اللہ عز و جل تمہارے تمام عامال اور تمہارے تمام کاموں کا محاسبہ فرمائے گا آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جماعت میں تفریق نہ پیدا کرو اور مسلمانوں کا آپس پہ خون نہ بہاؤ حضرت امیر معاویہ نے درمیان ہی میں قطع کلام کیا اور سوال کیا کہ جس شیئے کہ تم مجھے نصیت کر رہے ہو کیا اس کی نصیت اپنے امیر کو بھی کیے کبھی تو بشیر کہنے لگے کہ میرا امیر تم جیسا امیر نہیں ہے وہ تمام مخلوق میں دوسروں کو نصیت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے اس لیے کہ وہ صاحب فضیلت اور صاحب دین ہیں انہیں سبقت اسلام بھی حاصلے اور اللہ کے رسول کی قرابت بھی عمیر معاویہ آخر چاہتے کیا ہو کہنے لگے تو بشیر کہنے لگا وہ تمہیں تقوی اقتیار کرنے اللہ عز و جل سے ڈرنے اور حق کے معاملے میں اتنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت بھی تو پھر حضرت معاویہ کہنے لگے تو کیا میں حضرت عثمان کے خون کے اور رائے گاں جانے دوں خدا کی قسم ایسا تو نہیں ہو سکتا سعید بن قیس نے کچھ جواب دینا چاہا لیکن شبس بن ربعی نے پہل کی وہ آگے بڑا اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد امیر معاویہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے معاویہ تم نے جو بشیر کو جواب دیا اسے میں خوب سمجھتا ہوں خدا کی قسم تمہارے ارادے اور تمہارے مقاصد ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی ذریعہ نہیں اسی بات سے تم لوگوں کو اپنی جانب مائل کیے ہوئے ہو اسی لئے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں تم یہی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ تم امام مظلوم شہید کر دیے گئے ہیں اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں اس پر وہ بے وقوف بنے جا رہے ہیں اور سرکش بھی ہوئے جا رہے ہیں حالانکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے بھی عثمان کی مدد میں تاخیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے کہ وہ شہید کر دیے جائیں اور اب تم ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہو بعض اوقات انسان طاقت و قوت سے زیادہ اہم کام کی تمناے کرتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے بلکہ اللہ عزوجل اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے دونوں کاموں میں کون سا کام تیرے لیے بہتر ہے جس کی تو عارضو کر رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس وقت تو تمام مرب میں سب سے زیادہ بدترین شخص ہوگا اور اگر تیرے ارادے صحیح ہیں تو تم اس وقت تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود کو دوزق کا مستحق نہ بنا لو یا معاویہ اے معاویہ اپنے ارادوں کو چھوڑ دے اور خلافت کے معاملے میں اس شخص سے اختلاف نہ کر جو فی الحقیقت اس کا حل ہے امیر معاویہ نے اللہ کے ہم تو سنا کے بعد شبس کی اس تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تیری تقریر سے مجھے سب سے اول یہ بات معلوم ہوئی کہ تُو انتہائی بے وقوف اور بے عقل آدمی ہے کہ تُو نے اپنی قوم کے سردار اور شریف و باحسب شخص کی گفتگو میں درمیان میں قطع کلامی کی پھر وہ باتیں بھی کہیں جس کا تجھے علم نہ تھا اور اس طرح تُو نے جھوٹ سے کام لیا اے عرابی اے جاہل تُو اپنے جھوٹ پر مرے تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ میرا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی امیروں اب یہ انتہائی غزبناک ہو گئے تھے قاسد بھی ان کے پاس سے واپس لوٹے چلتے ہوئے شبس نے یہ جملہ کہا کیا تُو ہمیں تلواروں سے ڈراتا ہے واللہ خدا کی قسم وہ تلواریں بھی جلد تیرے سر پر پہنچے گی ان لوگوں نے واپس پہنچ کر تمام حالات سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاگاہ کیا یہ سفارت شروع ذلہجہ میں کی گئی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک معزز شخص کو حضرت معاویہ کے مقابلے پر روانہ کرتے اسی طرح حضرت معاویہ کی جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نکلتا ان دونوں دستوں میں جنگ ہوتی اور کچھ دیر کے جنگ کے بعد دونوں واپس لوٹ آتے اس جنگ میں سوار بھی شریک ہوتے اور پیدل بھی اور دونوں لشکر کھل کر جنگ کرنا چاہتے نہیں تھے کیونکہ اس میں زبردست تباہی کا امکان تھا حضرت علی اشتر حجر بن عدی الکندی شبس بن ربعی خالد بن المعر زیاد بن نفر الحارسی زیاد بن خصف التمیمی سعید بن قیس معقل بن قیس اور قیس بن سعید میں سے ایک نہ ایک کو امیر بنا کر بھیجتے اور اکثر و بیشتر اشتر ہی کو روانہ کرتے معابیہ کی جانب سے عبد الرحمن بن خالد المخزولی ابو العور الاسلمی حبیب بن مسلمہ الفہری اسی طرح ابن زلقلع الحمیری عبید اللہ بن عمر بن الخطاب اسی طرح شرحبیل بن الصمت القندی اور حمزہ بن مالک الحمدانی یہ لشکر سے نکلتے اسی طرح تمام ماہز الحجہ میں جنگ ہوتی اور بعض اوقات دن میں دو بار جنگ ہوتی ایک روز اشتر جنگ کے لیے نکلا اس کے ساتھ کچھ قرابی تھے اور کچھ عرب کے شہصوار بھی تھے جب جنگ زوروں پر ہوئی تو معابیہ کی جانب سے ایک شخص میدان میں نکلا خدا کی قسم میں نے آج تک اتنا لمبا اور موٹا انسان نہ دیکھا اس نے اپنے مقابلے کی دعوت دی تو حضرت علی کے فوج میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جانب سے اس کے مقابلے کے لیے اشتر کے علاوہ کوئی نہ نکلا ان دونوں میں جنگ ہوئی اور اشتر نے اسے قتل کر ڈالا خدا کی قسم ہم دل میں ڈر رہے تھے کہ یہ ضرور اشتر کو مار ڈالے گا ہم نے اشتر کو مقابلے پر جانے سے منع بھی کیا تھا لیکن اشتر نے اسے قتل کر دیا ایک عزدی جوان نے جب اس شخص کی لاش دیکھی تو اس نے قسم کھائی کہ یا تو میں تیرے قاتل کو قتل کروں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا وہ میدان میں نکلا اور اشتر پر حملہ کیا اشتر نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ وہ نیچے گرا ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں میں پڑا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اشتر پر حملہ کر کے اسے بچا لیا الغرص پورے ذی الحجہ دونوں لشکروں میں اسی طرح جنگ ہوتی رہی جب ماہ محرم آیا تو دونوں طرف سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح صلح کے اوپر بات چیت ہو سکے اور دونوں لشکروں نے اس عارضی جنگ بندی کو قبول بھی کر لیا اچھا اس سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو حج کر آیا اور بقول امام واقضی اسی سال حضرت قدامہ بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آج کے درس میں ہم یہیں تک آتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں حضرت علی اور حضرت معابیہ کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں جو باہمی گفت و شنید ہوئی اس کو ذکر کریں گے وما علینا اللہ البلاق